موسیقی جی قومِ خوارج قومِ خوارج کے متعلق یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکر جو فی آخر زمانے آخری زمانے کی اندر کیا ہے جی نکلے گی قوم ان کی قوم احداث الاسنان احداث الاسنان کا مطلب ہے میں نے ابھی ابھی جوان ہوئے ہوں گے سمجھا گے جی میں نے کیا ہے جی یعنی نو عمر ابھی ابھی کیا ہے جی جوان ہوئے ہوں گے نوجوان ہوں گے اور کیا ہوں گے جی سوفہا الاحلام سمجھا گے جی عقل کے اعتبار سے بے وفوف عقل کے اعتبار سے کیا ہے جی بے وفوف اور کہیں گے کیا جی یکولونا من خیرن سمجھا گے جی بہترین باتیں ان کے موں سے نکلیں گے اور صورت باتیں نکلیں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی من خیر قول الناس جیعنی لوگوں کے مقابلے میں ان کی زبانوں سے کیا ہے جی بہترین باتیں نکلیں گے کہ ہم کیا ہے جی مسلمان ہیں سمجھا گے جی ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے جی یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں بلا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے جی یکرعون القرآن پڑھیں گے وہ قرآن کو لا يجاوز تراقیهم لیکن نہیں تجاوز کرے گا قرآن ان کے حلقوموں کے نیچے ان کے حلقوموں کے نیچے قرآن نہیں جائے گا بلکہ کیا ہے جی گلے پھاڑ پھاڑ کر کیا ہے جی قرآن پڑھیں گے آگے نکل جائیں گے وہ اسلام سے جس طرح کہ نکل جاتا ہے تیر من الرمیت سمجھا گئے جی جس طرح کمان سے نکل جاتا ہے پس وہ آدمی کے ملاقات کرے ان سے پس چاہئے کہ قتل کر دے ان کو پس بے شک قتل کرنا ان کا عجر ان عند اللہ ہے یعنی عجر ہے نزدیک اللہ کے لے من واسطے اس آدمی کے کہ قتل کرے ان کو یعنی ان کا جو قاتل ہوگا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بہت بڑا عجر ہوگا بہت بڑا اب بھئی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ٹھیک ہے جی سب سے پہلے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے سب سے پہلے بندہ اپنی طرف انگلی اٹھائے کہ کیا ہم کیا ہیں جی اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ آسان انداز کے ساتھ قرآن پڑے ٹھیک ہے جی لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس قرآن کے حصے کی ہم نے تلاوت کی ہے اس حصے کا اثر ہمارے دل کی اوپر پڑا ہے سمجھ آگے بات ہو دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اکل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کا کیا ہے جی محاصبہ کرے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ کیا ہے جی ہم بھی چوبیس گھنٹے قرآن پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی چوبیس گھنٹے قرآن پڑ رہے ہیں سمجھ آگے جی قرآن کو یکراؤن یعنی یکراؤن القرآن پڑھیں گے وہ قرآن کو لیکن قرآن کیا ہے جی ان کے حلقون کے نیچے جو دل ہے سمجھ آگے جی اس دل کے اوپر اس کا سمجھ نہیں ہوگی دل کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوگی لیکن کیا ہے جی اس طرح کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اونچی اونچی کیا ہے جی قرآن اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں پڑھ پلان کیا ہے جی بڑا خوبصورت پڑھتا ہے فلاں بہت اچھا کاری ہے فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے یہ تعریفیں تو کیا ہے جی کریں گے سمجھا گے جی لیکن یہ غور کرنا ہے کہ جو پڑا ہوا حصہ ہے اس حصے نے اس کے دل پر کتنا اثر چھوڑا ہے یا پڑنے والا اس کے اوپر عمل پیرا اس کے اوپر کیا ہے جی عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں عمل کرتا صرف کیا ہے جی قرآن 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 چوبیس گھنٹے کیا ہے جی قرآن سمجھا گے جی کہتا ہے تو جو قرآن قرآن کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل کتنا ہے کیا جس حصے کی تلاوت کی یا قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان کے اوپر یہ عمل کرنے والا ہے کہ کوئی نہیں اگر کیا ہے جی ہم غور کریں نا آپس سارے اپنی طرف کیا ہے جی اس چیز کو حدیث کو سامنے رکھے تو ہمیں پہلا مجرمہ اپنے آپ کو بنانا پڑا یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کیا جی نائم صافی یہی قرآن دن قیامت کے کیا ہے جی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائیں تھا اس نے کیا ہے جی مجھے سنبالہ بڑا ہے سمجھا گے جی اچھے اچھے کپڑوں کے اندر لپیٹا ضرور ہے سمجھا گے جی آسان انداز کے ساتھ مقابلے کے طور پر کیا ہے جی میری تلاوتیں بھی اس نے کی ہیں سمجھا گے جی مجھے کیا ہے جی مجلسوں کے اندر بھی پڑا ہے خلوت کے اندر بھی پڑا ہے جلوت کے اندر بھی پڑا ہے پڑا مجھے ہر جگہ پر ہے لیکن میرے ایک لفظ اوپر عمل اس نے نہیں یہ قرآن کیا ہے جی دن قیامت کے اُسھی کے خلاف کھڑا ہو جائے قرآن مجید کا اصل جو مقصد ہے سمجھا گے جی اصل مقصد جو ہے وہ مقصد ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا سمجھا گے جی قرآن ہمیں کیا ہے جی ایک اصول اور ثابتہ آ کر بتایا ہے کہ اللہ نے اس کام سے منع کر دیا اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا لہٰذا کیا ہے جی یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو گے یہ کام نہیں کرو گے تو ناکام ہو گے اس پر عمل کرو گے جس سے اللہ نے منع کیا اس پر عمل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے کبھی کیا ہے جی قرآن مجید تو وہ اللہ کا کلام ہے جو کیا ہے جی پڑھنے کے اعتبار سے مشکل ہوگا لیکن بطور نصیت کے سب سے آسان کتاب آپ کیا ہے جی ذرا اس بات کی طرف دیکھئے کہ عرب کے اندر قرآن مجید اترا اور صحابہ اکرام کے سامنے کیا ہے جی قرآن مجید کو پڑھا گیا صحابہ اکرام کیا ہے جی ان کو دو صحابہ اکرام بھی تھے جن کو کیا ہے جی قرآن مجید پڑھایا گیا لیکن بعض ایسے بھی تھی جنہوں نے اس طرح سنا ہے سننے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے کی کوئی نہیں آئے اب کیا ہے جی قرآن اثر وہاں پر کرے گا قرآن کا عامل وہ ہوگا قرآن کا حامل وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہے جی قرآن کی اوپر عمل بھی کر کے دیکھا ہے تو اصل قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے اُس کے بعد کیا ہے جی قرآن مجید کی اوپر کیا ہے جی سب سے پہلی بات تو ہے ایمان سمجھا گئے جی ایمان کے بعد کیا ہے جی جو ہماری زندگی کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو وہ تو ہم کیا ہے جی کرتے نہیں ہیں سمجھا گئے جی پڑھنے کے اندر ثباب ہے میں یہ نہیں اس کا میں منکر نہیں ہوں کہ پڑھنے کا ثباب نہیں ہے قرآن مجید کو کیا ہے جی جتنا بھی کوئی خوبصورت انداغ کے ساتھ کر کے پڑھتا ہے اس کا ثباب ہے لیکن یہ ہے زمنن یہ کیا ہے جی زمنن اب کیا ہے جی قرآن پہلے پارے کے اندر کیا آتا ہے رَبَّنَا وَبْعَقْ فِيهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ پہلی بات ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ پہلے ہے تلاوت اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تلاوت کے بعد کیا ہے اب جہاں تسکیئے کس تسکرہ کیا ہے جی تعلیم سے پہلے ہے یا تعلیم کے بعد ہے ہاں جی پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے تو اب کیا ہے جی جزت کی اس جگہ پر کیا ہے جی جہاں پر منصب رسالت کو ذکر کیا منصب رسالت کو ذکر کیا وہاں پر جزت کی پہلے جزت کی کیا ہے جی پہلے ہے تو وہ امام الانبیاء بھیچ جو کیا ہے جی تیرے کلام کی آیتیں تلاوت کرے اور ان تلاوت کے بعد کیا ہے جی جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کا تذکیہ کرے تذکیہ کا مطلب ہے ان کے دلوں کو ساف کر سمجھا دلوں کو کیا کر دے ساف کر دے نمبر ایک کو فر سے ساف کر دے نمبر دو کیا ہے جی شرک سے کو ساف کر دے پھر کیا ہے جی نیچے چیزیں آتی ہیں حسد بغز کینا بغل سمجھا گے جی ان چیزوں سے کیا ہے جی اس دل کو کیا کر دے ساف کر دے اور پھر ان کو کیا ہے جی قرآن مجید کی تذکیلی تعلیم دینی ہے سمجھا گے جی قرآن مجید سے مراد ہے کہ قرآن مجید بطور وانس کے بطور نصیت کے آسان ہے تلاوت ہی قرآن مجید کی اگر ہو کوئی نصیت حاصل کرنے والا ہو تو وہ نصیت حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد کیا ہے جی تعلیم تعلیم کے اندر کیا ہے جی تفسیر ترجمہ سمجھا گے جی ساری یہ لغت سمجھا گے جی گرائمر یہ ساری کیا جی چیزیں باب کے اندر آتی ہیں تو منصب یہ رسالت پہلا منصب ہے تلاوت دوسرا منصب ہے تذکیہ تیسرا منصب ہے کیا ہے جی تعلیم اور چوتھا کیا ہے حکمت کیا ہے جی یہ ہوتی ہے حکمت کا معنی ہے حکیمہ علی حکمت نہیں حکیمہ وہ حکیموں والی حکمت نہیں حکمت کا معنی ہوتا ہے بات کرنا دلیل کے ساتھ حکمت اس کو کہتے ہیں بات کرنا دلیل کے ساتھ بغیر دلیل کے بات کرنا یہ حکمت نہیں ہے سمجھا گے جی حکمت ہو آپ کیا ہے جی آپ کا جتنا بڑا مخالف ہے جتنا بڑا بھی مخالف ہے آپ اس کے سامنے بات کریں تلیل کے ساتھ وہ مجبور ہو جائے گا کیا ہے جی روک جائے گا سمجھ آگے جی اس بات کی طرف توجہ کرے گا سمجھ آگے جی اس کو کہتے ہیں حکمت ہم نے کیا ہے جی حکمت کی اپنی اپنی کیا ہے جی مختلف توجیحات بنائی ہوئے سمجھ آگے جی تفتیر کیا ہے جی کون سے ابھی آپ دورے میں ہیں اس پچھلے درجے میں کون سے تفتیر بیضاوی نے جو کیا ہے جی حکمت کی تاریف کی ہے گجہی سمجھ آگے جی تفتیر بیضاوی نے جو حکمت کی تاریف کی ہے گجہی تاریف کی ہے کہ حکمت سمجھ آگے جی اس کو کہتے ہیں کہ بات کرے بندہ اور ساتھ کیا ہے جی دلیل پیش کرے جب کوئی بھی بندہ کیا ہے جی بات کی دلیل پیش کر دے گا وہ حالے وہاں پر کیا ہے جی اگر کیا ہے جی زدی آدمی نہیں ہے زدی تو کیا ہے جی چاند کے دو ٹپڑے ہوتے ہو یہ دیکھ کر بھی نہیں مانا کمجھاگہ جو کیا ہوتا ہے زدی ہوتا ہے جس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے اناد ہوتا ہے اس کے پاس تو آپ دلائل کے امبار بھی لگا دیں کمجھاگہ جو اس نے نہیں ماننا ہوتا لیکن جو اقل سلیم رکھنے والا بندہ ہے آپ کا کیا ہے جی مخالبی ہے کمجھاگہ جی لیکن آپ کیا آگہ جی دلیل کے ساتھ تو وہ اس کے اوپر فرض ہے وہ اس کے اوپر توجہ کرے گا سمجھ آگے جی وہ سوچے گا بھائی بات ٹھیک ہے اس نے میرے نزاج کے خلاف کیا ہے لیکن وہاں کیا کیا ہے جی اس کی دلیل پیش کیا ہے دلیل اس کی پیش کیا ہے اس کی کیا پیش کیا ہے دلیل پیش کیا ہے تو حکمت اس کو کہتے بات کرنا کس کے ساتھ جی دلیل کے ساتھ تو کیا ہے جی یہ چوتھے نمبر پہ امام الانبیاء نے ہمیں تعلیم دی یا فریضہ رسالت کے اندر چوتھی بات یہ تھی کہ میرے معبوب جو بات بھی آپ کریں دلیل کے ساتھ کیا ہے جی کریں جو بات بھی آپ کریں کس کے ساتھ کریں دلیل کے ساتھ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جن کی طرف میں تجھے رسول بنا کے بھیج رہا ہوں میں ان سے زبردستی اپنی بات منوالوں نہ میرا یہ منشاہ نہیں ہے بلکہ میں بات ان سے منواؤں گا دلیل کے ساتھ سمجھ آگے جی بات منواؤں گا کسے جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اندر فرمایا یا یوہنہ سو بذو ہے اللہ نے کہا جی تمام لوگوں کے سامنے دعویٰ رکھا اے لوگوں کیا کرو سو بذو کیا کرو عبادت کرو تو سمجھ آگے جی آگے کیا ہے جی بطور دلیل کے ربکم کناس استعمال کیا اب جاگے جی عبادت کرو تم اللہ کی کیوں اللہ کی عبادت کرو وہ تمہارا رب ہے وہ تمہارا کیا ہے جی رب ہے تو اب رب کس کو کہتے ہیں رب کہتے ہیں جو کیا ہے جی ہر چیز کو اس چیز کے مناسب اور ضرورت کے وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچا دے وہ کیا کر دے پہنچا دے تو اب کیا ہے جی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو کس کی ضرورت ہے اب یہ وہاں پر خوراک کا انتظام اس کے ماں باپ کر سکتے ہیں اب وہاں پر بچے کو خوراک پہنچائی ہے یہ رب کی شان ہے سمجھ آگے جی کس کی شان ہے رب کی بچہ کیا جی پیدا ہوا اس کو کیا ہے جی دنیا کے اندر آیا اب ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ہے جی کون سی خوراک دینی ہے تو اس نے رونا کیا ہے جی بند کرنا ہے لیکن اللہ نے کیا ہے جی ماں باپ کے دل کے اندر ڈال دیا کہ اس کے موں میں دودھ آگے سمجھ آگے جی کیا ڈالو اب وہ چک ہو گیا کیا ہو گیا ضرورت اس کی پوری ہو گئی یہ ضرورت اللہ نے پوری کی تو اللہ رب کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پستی سے نکال کے کمال تک پہنچانے والی جو ذات ہوتی ہے اس کو رب کہتے ہیں تو اولی دلیل پیش کی عبادت اس لیے کرو کہ تم ماں کے پیش کی اندر تھی تمہیں خوراک کی ضرورت تھی جس حسیٰ نے تمہیں خوراک پہنچائی عبادت کے لائک بھی وہ آگے کیا فرمایا اللہ کا فرمائی خالق بھی تمہارا وہ دو دلیلیں ہو گئیں آگے وہ صرف تمہارا خالق نہیں ہے تمہارے اباو اجداد کا بھی خالق تین دلیلیں ہو گئیں آگے آہ اس کے آگے دیکھیں آہ جی جس نے کیا ہے جی زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی کتنی دلیلیں ہو گئیں چار آگے جی آسمان کو کیا بنایا پانچ دلیلیں ہو گئیں آگے آہ یہ چھٹی دلیل ہو گئیں یہ کیا ہے جی ساتمی دلیل ہو گئیں آگے آگے کیا ہے جی اپنا ممتحہ کیا ہے جی بیان کیا کہ عبادت اللہ کی کرو قلائل کے ذریعے جی اللہ نے بات سمجھائی عبادت کیوں اللہ کی کرو دلیلیں دیں ہیں دلیلیں دیں کے آگے منع کیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْتَادَا سمجھ آگے جی اللہ کے برابر کیا جی اللہ کی مخلوق کو بات سمجھو سمجھ آگے جی اللہ کے آکام کی اندر سمجھ آگے جی اللہ کے آکام کی اندر کیا جی مخلوق کو اللہ کا برابر بات سمجھو تو یہ مسئلہ تو اللہ نے کیا ہے جی بیان کیا لیکن ساتھ دلائل دیئے اور امام الانبیاء کو بھی یہی تعلیم دی کہ اپنی قوم کو کیا جی حکمت کے ساتھ بات کرنا سکھائیے بغیر کیا جی حکمت کے بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب جہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن تو وہ پڑھیں گے سمجھ آگے جی اور کہیں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے قرآن کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ لیکن پہلے جو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں ان کی حالت کو دیکھنا ہے کہ وہ خود قرآن کی اوپر عمل پیراہ ہیں یا نہیں ہیں خود کیا ہے جی اپنی خواہشات نفتانیاں کے مطابق چڑھ رہے ہیں اور سامنے کیا ہے جو قرآن پیش کر رہے ہیں تو اس چیز اس چیز کی طرف دیکھنا ہے قرآن قرآن کریں گے نوجوان ہوں گے گھٹے بابیں نہ حسین جماعت المسلمین دیوچ گھٹے بابیں دی جہاں کوئی نہیں جڑا کوئی آسی نوجوان ہی توانے ملے جوانی ہے نا تیرا مسحاتی کے کہے لگ دے ہاں جی کیاں جی ترہ ترہ کی باتیں کرے گا بھائی قرآن ہم کیا جی قرآن کے پیچھے چلنے والے ہیں قرآن دے اندر تفاہن نماز اندر تذکرہ کوئی نہیں یہی بات کہتے ہیں قرآن کے اندر تو پانچ نمازوں کا تذکرہ کوئی نہیں زکاة کا تذکرہ کوئی نہیں کیا ہے جی روزہ مطلب ہے رکھ میں جنا ہم جاگے جی اسی طرح کہتے ہیں روزہ سے کیا ہے جی رکھ جانے ہم قرآن کو ماننے والے ہم قرآن کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہوگا یہ ان کا کیا ہوگا عام کیا ہے جی اللہ کے کلام ہمیں پانچ نمازیں دکھا دیں ہم پڑھنے کے لیے تجار یہی کیا ہے جی بات کریں گے زکاة کا کیا ہے جی زکاة کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا سمجھ آگے جی وہ زکاة کا معنی کیا کرتے ہیں جی آپ نے آپ کو کیا ہے جی پاک کرو کس طریقے پر پاک کرو اچھے ہمال کر کے پاک کرو یہ تعویلیں کرتے ہیں سمجھ آگے جی تعویلیں کر کے تو آن کیا ہے جی جو بندہ ہوتا ہے اس کو کیا جی وہ اپنی گفتگو کے ذریعے متاثر کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں متاثر کر دیتے ہیں تو یہ خارجیوں کی علامت کس کی علامت ہے جی خارجیوں کی علامت ہے قرآن اگر کیا جی بغیر استاد کے سمجھ آگے جی پڑھنا ہوتا سمجھنا ہوتا تو امام الانبیاء نہ سمجھ آگے جی امام الانبیاء کو مولم بنایا سمجھ آگے جی امام الانبیاء کو کیا بنایا محلم بنایا تو قرآن کی تصدیر وہ مطابر جو امام الانبیاء سے منقوب ہوگی با سمجھ آگئے کوئی نہیں آگئی تو آج کل فتنے کا دور ہے ہر طرف سے یہ آواز اٹھے گی ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی طرف آؤ لیکن کریں گے کیا ان کے وجود کی اوپر کیا ہے جی قرآن کے قوانین کا نفاظ نہیں باز جی موسیقی موسیقی